اسلام علیکم پرگرام صحافی میں مطیع الاجان اور میرے ساتھ سینے جنرلیس سکوٹ رپورٹر عبدالقیم صدیقی اور ہمارے خاص مہمان سابق اتھرنی جنرل فاپاکستان جناب ارفان قادر ایڈوکیٹ آج نئی تاریخ رکم ہوئی ہے نئے چیف جسٹس نے آتھے ساتھ ہی وہ کام کر دیا جو چار سال میں ان کے پیش رو چیف جسٹس آہبان نہیں کر سکے تھے سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے بوئے ہوئے نفرت اور تقسیم کے بیج ان ججوں کو گزشتہ چار سال سے ایک چھت کے نیچے کٹھا نہیں کر پا رہے تھے جی ہاں ایک فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے جو کہ چائے کی پیالی پہ بند کمروں میں صرف ججوں کی اپنی میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک فل کورٹ ہیرنگ کا جو معاملہ تھا وہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا اور یہ معاملہ تھا پارلیمنٹ کے منظور شدہ اس قانون کا جس نے چیف جسٹس کے اختیارات کو مشروط کیا تھا تین ججوں کی کمیٹی سے اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے اپنے آٹھ ججز کو بٹھا کے ہنگامی بنیادوں پہ اس قانون کو معتل کر دیا تھا جسٹس قاضی فائزیسہ اس وقت بھی اس قانون کی معتلی کے سخت خلاف تھے اور کہتے رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا منظور شدہ قانون ہے اس کو معتل کرنے کے اختیار نہیں ہے اور چیف جسٹس کو اتنا با اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے مرضی سے بینچز بنائے اور مرضی کے ججوں کو مرضی کے مقدمات سننے کے لیے تفیز کیا جائے اسی والے سے آج ہم بات کریں گے عرفان قادر صاحب آج تو بہت بڑا دن تھا نئے چیف جسٹس آتے ساتھ ہی انہوں نے اتنے بڑے بڑے فیصلے کر دی اور سب سے بڑا فیصلہ تو یہ کہ فل کورٹ میٹنگ میں یہ ایک فیصلہ ہوا کہ لائیو نشریات دکھائی جائیں گی ٹیلی ویژن پہ پوری دنیا نے دیکھا آج پاکستان کے ان ججوں کی دانش اور ذہانت کا مظاہرہ جو پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کے حوالے سے اپنی امزرپیشن دے رہے تھے کیا کہیں گے آج کی اس تمام کاروائی کے جو صبح پونے بارہ مجھے شروع ہوئی اور ابھی ساتھ پر جا کے ختم ہوئی ہے میں آج کی جو کاروائی ہے اس میں دو چیزیں خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہوئی ہے کہ انہوں نے آتے ہی پہلی اپنے پہلے دن فل کورٹ بٹھا دیا تاکہ وہ جو اس سے پچھلے چیف جسٹس تھے وہ تو کوئی ڈائسنٹنگ وائس سنی نہیں سکتے تھے وہ بس وہی انتظار میں رہتے تھے کہ جو بھی بولے تو میری مرضی سے بولے اس کے علاوہ نہ بولے اور اگر اس کے علاوہ کو بولتا تھا تو وہ بڑی سختی سے اس کو ایک قسم کا اگنور کرتے تھے یا اس کی بات نہیں سنتے تھے یا بیچ میں آپ اپنا بولنا شروع کر دیتے تھے تو یہ ایک اچھی چیز انہوں نے کی ہے اچھی مثال قائم کی ہے کہ جو معاملات ہیں جس کے کہ پلٹیکل رپرکشنز ہوں گے وہ دونوں دھڑوں کو بٹھا دیا کٹھا تاکہ آپس میں ہر قسم کا ویو جو ہے وہ سامنے آئے اور عدالت جو ہے کسی صحیح فیصلے پہ پہنچے اور دوسری چیز جو آپ نے فرمایا شروع میں کہ انہوں نے ساری قوم کے سامنے رکھ دیا اور پاکستان کے لوگ دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں خواہ وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے بہر ہیں تقریباً کوئی ڈیٹھ دو سا ملکوں میں یہ ساری ٹرانسمیشن جو ہے دیکھی گئی تو اس سے لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ ہمارا جو لیول ہے سپریم کورٹ کا یا وکلا کا وہ کس لیول کے آرگومنٹس اڈریس کر رہے ہیں تو پڑے لکھے لوگ ہیں بہت سارے جو یہ پروگرامز دیکھتے ہیں کیا لیول تھا آپ کے خیال میں آج لیول میں بتا دیتا ہوں آپ کو لیول میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس میں دو سوال تھے سپریم کورٹ کے سامنے آج اور بار بار چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ وکلا سے ایک ہی بات پوچھ رہے تھے کہ آپ سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ کون سی فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ امپیکٹ ہوئی ہے یا وہ افیکٹ ہوئی ہے اور کون سا میٹر ہے جو پبلک امپورٹنس کا ہے اس قانون کو بنانے سے کسی کا کیا نقصان ہوا ہے تو وہ اس کو بیان کرنے سے کاثر تھے اور پھر وہ بار بار یہ پوچھتے تھے کہ اس میں غیر آئینی چیز کیا ہے غیر قانونی چیز کیا ہے تو اس کا بھی جواب وکلا جو ہیں وہ کئی گھنٹے تک نہیں دے سکے ان کی بات کا لیکن ججز جو ہیں وہ ان کے سوال کا جواب دینے کی کوشش یہ کر رہے تھے کہ بہت ہی فار فیش ریزننگ کے ذریعے بتانا یہ چاہ رہے تھے ججز کہ یہ انکروچمنٹ ہے پارلیمنٹ کی سپریم کورٹ کی ڈومین میں اور یہ بھی سارا ایک 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 ایکڈیمک ڈسکشن ہو رہا تھا اور اس میں ایک جو جج صاحبہ تھی ان کا بھی بڑا انٹریسٹنگ آپزرویشن آیا اور میرے لیے حران کن تھا کہ ان کو بڑی فکر تھی کہ اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو قانون ہے اگر یہ بہال ہو جاتا ہے اور یہ منٹین ہوتا ہے تو پھر جو پٹیشنر ہے جس کے خلاف یہ فیصل ہوگا اس بچارے کی رائٹ آف اپیل کا کیا بنے گا ایسے کیا بنے گا ان خاتون کو یہ نظر نہیں آرہا تھا ہاں ان کو ان خاتون کو یہ نظر نہیں آرہا تھا کہ یہ جو قانون آیا ہے اس نے ان لوگوں کو کتنے لٹگنٹس کو کتنے وہ جو جن کے خلاف فیصلے ہیں ان کو رائٹ آف اپیل پروائیڈ کیا ہے تو یہ لٹگنٹس کی پلائٹ کو جو قانون اڈریس کر رہا ہے اس لٹگنٹس کی پلائٹ کی ان کو فکر نہیں تھی ان کو صرف ایک پرٹیکلر شخص کی فکر تھی لیکن اگر وہ قانون جو ہے منٹین ہو جاتا ہے تو پھر تو اپیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی کسی کو اس طرف بھی کوئی نہیں آرہا تھا اور جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جس کی درخواستیں مسرد ہوتی ہیں وہ اپیل دو کرتے ہیں جس کی درخواستیں مسرد ہوتی ہیں وہ اپیل دو کرتے ہیں میں آتا ہوں میں آتا ہوں ادھر میں آتا ہوں میرے نزدیک اس اپیل کی کوئی وقت نہیں ہے ان کے خلاف کو دیکھیں نا وہ پہلے ثابت کرتے ہیں اپنے لوگ کا سٹینڈ ہے پہلے بتاتے ہیں یعنی آپ کہتے ہیں اس میں نہ تو ریویو لائی کرتا ہے نہ اپیل لائی کرتی ہے اگر وہ پر لیمری سٹیج پہ ہی مسرد ہو جاتا ہے تو اگر وہ ابتدائی سٹیج پہ ہی مسرد ہو جاتا ہے پھر ریویو یا اپیل کی تو کجائش نہیں ہے اگر وہ آگے جا کے میریڈ پہ مسرد ہوتا ہے تو پھر کوئی اپیل بنتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ایکزیکلی یہ تو ایک اکیڈیمک کوئیسٹن اٹھا کے لے آئے تھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا وہ جو کچھ ہمخیال ججز کی جو باقیات ہیں وہ سارے قوم کے سم نہیں ہے میں ان کے خلاف نہیں بولوں گا لیکن خدا کے واسطے ہم سب نے خدا کو جواب دینا ہے آپ مجھے بتائیں کہ وہ کتنے ریلیونٹ سوال انہیں نے کیے تھے کیونکہ ابھی میں سنوں گا قیوم صدیقی صاحب کا بھی تجزیہ سنوں گا آپ کا بھی سنوں گا میرے نزدیک وہ لیگلی لیگلی ارلیونٹ سوال کیے تھے اور سب سے زیادہ ریلیونٹ کوئیسٹنز جو کیے آج وہ چیف جسٹس نے کیے انہوں نے اثر من اللہ نے کیے اور منصور علی شاہ نے کیے انہوں نے بہت ریلیونٹ جمال خان مندو خیل نے بھی کی اچھے ابنا ارفان قادر صاحب بڑی بڑی کلیارٹی کے ساتھ باتیں کی میں قیوم کی طرف بھی جا رہا چاہوں گا قیوم اگزیکلی ہوا کیا ہے ارفان قادر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وکیلوں کے پاس ججوں کے سوالوں کے جواب نہیں تھے تو پھر وہ جو پارلیمنٹ کے قانون کے اوپر سٹے ہوا ہوگا ہے وہ سٹے تو برقرار ہے کیوں نہیں ہٹایا ان ججوں نے میں میرا خیال ہے کہ آپ سے اختلاف کروں گا اس کے اوپر بینچز کی تشکیل کے حوالے سے جو تھا اس حد تک وہ معاملہ چیف جسٹس نے جو سٹے تھا اب اس کو مجھے نہیں پتا کہ لیگل لینگویج میں کیا کہیں گے لیکن جزوی طور کے اوپر جو حکم امتنا تھا اس کو خارج کر دی وہ کیسے وہ کیسے وہ ایسے کہ اس آرڈر کے بعد آج جو ہے وہ ججیز روستر جاری ہوا ہے ٹھیک ہے تو ججیز روستر کل کیوں نہیں جاری ہوا یہ سوال اچھا وہ کیا impediment تھی کل تو چیف جسٹس اتوار کا دن تھا کیسے جاری کرتے ہیں کیوں حلف ہو سکتا ہے کاوزلس جاری ہوا نہیں ہوئی تھی فیکس سیشن کی ٹھیک ہے ہوئی تھی نا ہاں فل کورٹ کی تھی نا فل کورٹ کی سننے تو صحیح نا اب سبب بھی کر لی نا بھائی جا اچھا تو آرڈر میں آج کیا ہے آرڈر کے اندر جو ہے میری interpretation کے مطابق benches کی تشکیل کی حد تک ایک consent order آیا ہے ان دو جج ساہبان کے ساتھ مشابرت سے تو یہ فل کورٹ کا consent order ہے یا دو ججوں کا consent order یہ قانون لاغو تین ججز کے اوپر ہوتا ہے بے شک ہوتا ہے ہاں لیکن فل کورٹ نے یہ ججمن یہ order فل کورٹ کا order ہے نا ہاں کیا سارے ججوں نے اگر تین میں سے بارہ ججوں نے جو ہے اختلاف کس نے کیا مجھے بتائیں نہ وہاں stay برقرار ہے کہ نہیں ہے یہ بتائیں benches کی تشکیل کی حد تک stay نہیں ہے stay تو اسی طرح ہے کیونکہ باقی پتہ ججوں نے اپنا stay واپس تو نہیں لیا اس میں کہیں نہیں لکھا stay is vacated کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کہ status کو maintain نہیں اگر order میں جو ہے order میں تو یہ نہیں ہے کہ یہ order court کا order ہے کہ یہ کمیٹی بنے گی court نے تو یہ نہیں order کیا تو کیا کہا ہے ایسا court نے کیا کہا ہے یہ تو چیف جسٹ نے غیر رسمی طور پر اپنے طور پر کہا ہے کہ میں رضا کرانا طور پر اپنے دو ججوں سے پوچھ لے تم وہ order کا حصہ بنا دیا اور یہ کہاں لکھا انہوں نے order میں لکھا ہے نا یہ اس کو کیا کہیں گے لیکن چیف جسٹ نے اپنے جائے گی ہے اس کو کیا کہیں گے ہم یہ ان کی ذاتی اس کو کیا کہیں گے ہم جو order کے اندر لکھا ہے court order نہیں ہے یہ ذاتی فیصل ہے یہ کیا بات ہوئی یہ چیف جسٹ کا ذاتی فیصل ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ان دو ججوں نے اگری کی ہے متیولہ جان صاحب یہ judicial order ہے دو ججوں نے اگری کی ہے یہ judicial order ہے یہ consent order ہے دو سینر ججز کے ساتھ میں متیولہ جان صاحب سے اگری نہیں کرتا میں متیولہ جان صاحب میں آپ سے اگری نہیں کرتا یہ آپ کہہ رہے ہیں پندر ججوں کا order ہے کہ کمیٹی بنا دی جائے یہ پندر ججوں نے یہ نہیں نہیں یہ نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیا جائے کہ وہ order جو پچھلے چیف جسٹس کر گئے تھے کہ وہ اس قانون کو suspend کیا ہے تو in effect وہ suspension کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے consent لے لی ہے ان دو ججز کی جو کہ سینئر ترین ہے تو اس لیے وہ چیف جسٹس کا order جو ہے وہ خود بخود غیر موثر ہو گیا ہو ہے وہ قانون کے تحت تو یہ کمیٹی نہیں بنی نا یہ تو چیف جسٹس نے رضا کارانتور پر کمیٹی بنائی ہے قانون کے تحت تو نہیں بنی ہو نہیں لیکن وہ پچھلے چیف جسٹس کا جو order ہے وہ اتنا جو کمیٹی اتنا غلط اور کمزور تھا کہ وہ ایک منٹ میں بھزم ہو گیا وہ اچھا ماتیلہ جان مجھے ایک بار بتائیے کہ جو فل کورٹ میٹنگ ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہوتی ہے بتایا نا جس کے اندر رولز بنا سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ تو بند کمرے میں ہوتی ہے کیا ہے وہ آج عدالت میں کیا ہوا کیا وہ عدالت ہے نہیں وہ تو عدالت نہیں ہے وہ کیا ہے وہ تو فل کورٹ میٹنگ administrative side پہ ہے کیا administrative side کا order جو ہے even فل کورٹ کا ہو اور تین جج سہبان کا ہو فل کورٹ نہیں کر سکتی نا نہیں تو پھر آج کا order کیا ہے آج کا order کیا judicial order نہیں ہے کیا ہے یہ مجھے بتایا جا جس کے اوپر پندرہ ججز کے دستخط ہوں گے آج کے order of the court کے اوپر چیف جس نے لکھا ہے کہ میرا یہ view ہے ماتیلہ جان صاحب اگر یہ administrative side پہ ہوتا تو آٹھ رکنی bench کا جو ہے وہ فیصلہ برقرار ہوتا سٹے کا اور اس کی وجہ سے چیف جسز اور تین ججز اپنی جو executive یا administrative side کی powers ہے وہ استعمال نہ کر سکتے اس لیے اس حد تک اس judicial order کو consent کے ذریعے سے جو ہے وہ خارج کیا گیا ہے بہرحال یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے judicial order کے بغیر administrative order جو ہے وہ وہ نہ رہتا اس لیے اور اسی لیے اتوار کے روز roster of judges جاری نہیں ہوا اس order کے بعد roster of judges جاری ہوا ہے benches کی تشکیل کے اتوار کے روز تو کوٹ ہی نہیں کھولی تھی roster کام سے جاری ہوتا ہے بہرحال یہ یہ ایک عام سوال ہے کہ کیا یہ جو committee بنی ہے ایفان قادر صاحب سے کوش لیں یہ وہ قانون کے تحت بنی ہے یا چیف جسٹس نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اس order میں اور دو ججوں نے اس سے اتفاق کر لیا ہے تو قانون بحال نہیں ہوا ایفان قادر صاحب یہ بڑا عام سوال ہے ایک چھوٹی سی break لیتے ہیں اور break کے بعد پھر آپ کی طرف آئیں گے تو ایفان قادر صاحب میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ کیا جو معتل شدہ قانون تھا وہ جزوی طور پہ بحال ہو گیا ہے یہ آپ ذرا ذین میں رکھیں کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں جب military course کے بنچ پہ ان کو بٹھایا گیا تھا اور next senior judge سردار تارک مسود کو بٹھایا گیا تھا تو دونوں یہ کہہ کہ اٹھ گئے تھے کہ یہ illegally benches constituted ہے ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے اور اس کے بعد بھی یہ اور بھی benches میں وہ نہیں اس طرح سے بیٹھے تھے انہوں نے تب بھی اس فیصلے کو نہیں مانا تھا اور اب جب وہ چیف جسٹس بن گئے تو انہوں نے پھر اس فیصلے کو نہیں مانا اور انہوں نے قانون کو فالو کرتے ہوئے جو کہ راجل وقت قانون ہے دونوں کی consent لے لی اور اس کے بعد اب کل سے جو roster آیا ہے جو benches بنے ہیں وہ کل سے بنے ہیں تو یہ قانون میں ایک principle ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ equity imputes an intention to fulfill an obligation کہ مطلب یہ ہے کہ اگر end result آپ کا قانون کے مطابق ہو رہا ہے تو آپ نے end result دیکھنا ہے تو end result یہاں پہ وہی ہے جو قانون provide کرتا ہے end result یعنی جس قانون کو suspend کیا تھا اگر وہ نہ suspend ہوتا تو بھی یہی result ہوتا جو اب roster جو بنے ہیں اس دوران میں ہوا ہے یہ صورت عالی صورت دیکھیں عرفان قادی صاحب اس میں ایک اور چیز بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ full court تھا اور اس full court نے تین جو civil miscellaneous application تھی پاکستان bar council اور دیگر جو african تھے ان میں full court بنانے کی استدعہ کی گئی تھی اور اس full court نے وہ استدعہ منظور کی ہے ٹھیک ہے وہ petitions allow کی ہیں اور اس کے ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے وہ دونوں جائے صاحبان کی مشاورت سے انہوں نے بنچز کی تشکیل کی بات کی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ میری انٹرپیٹیشن ہے کہ جو practice and procedure act ہے اس کے جو اس committee کی حد تک جو معاملہ تھا وہ judicial order کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا میرے خیال میں یہ judicial order سے زیادہ چیف جسٹس اور پاکیسان کا judicial order چیف جسٹس کے جو الفاظ سے order کمرہ دالے میں لکھوا ہے میں اس کے الفاظ جیسٹل order صاحب سر اس کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے جواب دینے نے کہا کہ یہ میری ذاتی رہی جو اور اس سے agree جو جائے تو مجھے ذاتی ایک ڈسین ہے آپ کا جو آپ جو ویو دے رہے سر آنکھوں پر مطیولہ جان صاحب آپ کا ویو سر آنکھوں پر لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں موجودہ انہوں نے پشلے چیف جسٹس کے اس ویو کو نہیں مانا اگر مانا ہوتا تو وہ دو ججز کی کونسنٹ کیوں لیتے لیکن کیا پنکرہ ججز پلیس آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے میں رکھ رہا ہوں سارا میرا ربط ٹوٹ رہا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پشلے چیف جسٹس ہیں ان کا آرڈر کتنا کھوکھلا تھا جو دو منٹ میں انہوں نے اٹھا کہ ختم کر دی اور دوسروں دو کی کونسنٹ لے جو پشلے چیف جسٹس ان کو عادت تھی ان کو کونسپس کلیر نہیں تھے لاغ کے اس لیے وہ ہمیشہ ایسے آرڈر کرتے تھے جو کبھی ایمپلیمنٹ ہی نہ ہو سکے تو یہ آرڈر ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ چیف جسٹس چاہے دو سے مشاورت کرے چار سے کرے تین سے کرے اس کو کون روک سکتا ہے اور یہ جو کمیٹی ہے دو کی اور یہ چیف جسٹس کی یہ چاہے تو تین اور ججے سے مشاورت کر لے وہ پریکٹس اور پروسیجر میں بھی اس کی ممانیت نہیں ہے تو یہ جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کمزور آرڈر پاس کی ہے پچھلے چیف جسٹس نے ان کو لاؤ کی سمجھ ہی نہیں تھی اور صرف ان کو ہی سمجھ نہیں تھی ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے میں نے آج کوئیسٹن سنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو لیگل انڈیسٹینڈنگ ہیں تمام ججز کی جن کی سنی ہے یہ دیفیشنٹ نہیں گریسپ لیگل پرنسپلز اور لاغ یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ گم ہو جاتے ہیں یہ میں نے ایک سوال لے لیں اب برا نہ منع ایک سوال لے لیں سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی کمیٹی بنائی ہے تین ججوں کی کیا یہ قوائد میں ترمیم کر کے بنائی گئی ہے یا قانون کے مطابق بنائی گئی ہے کیونکہ قانون کے مطابق قوائد بھی بنتے ہیں اور اس سے ہاں اس سے پہلا جو وہ جو آٹھ آٹھ ججز کا آرڈر تھا اس کا نہ سر تھا نہ پیر تھا کہ ایک تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تھا دوسرا وہ خلاف آئین اور خلاف قانون تھا لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو یہ بھی مان لیں کہ انہوں نے بہت کمال کیا تھا بڑا قانون کے مطابق کوئی چیز کر دی تھی تو پھر بھی چیف جسٹس کو کون روک سکتا ہے کہ وہ کسی سے بھی مجافرت مشابرت کریں بیازہ ان کو اس کو اس طرح سسپنڈ کرنے ہی نہیں چاہیے تھا یہ ایک بہت بڑی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے سپیریئر کو ججز کی تاکہ ان کو کمپریینشن تو لاؤ کی اور وکیل جو ہیں ان کی کمپریینشن آپ نے دیکھ لی آج تو جس کو آپ کہتے ہیں کہ دیفیشن ہے ان کی کپریینشن جو لاؤ کی سارا کچھ ہے تو ان کو واپس ہائی کوٹ کے اندر جا کے تھوڑی سی پریکٹس نہیں کر لنی سے دو چیزیں ہیں یا تو دیفیشن ہے اور یہاں پچھلے چیف جسٹس کے ساتھ مکس آپ تھے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اپکس کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے لیے یہ حران کن تھا اور میں بہت دات دوں گا جسٹس منصور علی شاہ کی چیف جسٹس کی اثر من اللہ صاحب کی کہ انہوں نے یہ سارے کونسپس بڑے پولائٹلی کلیر کرنے کی کوشش کی ہیں اور وہ خاتون جج ہیں ان کو بھی چاہیے کہ انشاءاللہ سیکھیں گی خاتون جج پجاب سے یا کیپی سے بارال آپ نام لیں خاتون کیپی والی جو ہے ان میں میں نے دیکھا وہ سوچ کے بات کرتی تھی یہ گم ہو جاتی تھی ان کو کونسپس ابھی کلیر نہیں آپ بات کر رہے ہیں جسٹس آئشہ ملک کی میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کوئی عرض نہیں لیکن خاتون جات کہنے سے بہتر ہے کہ آپ نام لیں اس میں کوئی عرض نہیں ہے مگر قیم صدقی صاحب کوئی قوائد میں تبدیلی ہوئی کوئی ضرورت نہیں کانون کے بعد قوائد میں تبدیلی ضرورت نہیں ہے دیکھیں میرے مطلع جان صاحب کی جوڈیشل آرڈر کے ذریعے سے ہوا ہے میں اس بات پہ ہوں ابھی ہمیں نہیں پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر کیا ہوا ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ لائف سٹریمنگ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ تھی فل کورٹ کی اس کے اندر لائف سٹریمنگ کے اتفاق کیا گیا تھا لیکن ایڈمنیسٹریٹیو سائیڈ کے اوپر فل کورٹ کے لئے آگیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فل کورٹ کے اندر جو بھی فیصلہ ہوا ہوگا وہ میجاریٹی سے ہوا ہوگا لائف سٹریمنگ کا تو تب ہی جو لائف سٹریمنگ ہے وہ ایمپلیمنٹ ہوئی ہے اب اس کے اندر اور تین ایجنڈا آئیٹمز تھے جس میں ایک یہ تھا کہ مقدمات کی ترجیحات کے کون کس نوعیت کے مقدمات کس وقت لگیں پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ایک طریقہ کار وزہ کیا جائے جس میں ایفیشنٹ ہیرنگ جو ہے اس کو کیا جائے تو ابھی وہ فیصلے جو ہیں وہ ہمارے سامنے اس کے لئے امکان ہے کہ فل کوٹ نے ایک عوائد بنائے ہوں گے کمیٹی بھی ایکسپٹ کر لی ہوگی تو یہ ہی تو سوال ہے کہ درخواست مجھے ادر وائز جو ہے یہ اس آرڈر کے بعد ججی روستر جاری نہیں ہوتا مطی علا جان صاحب آپ ماننے کے لئے کیوں نہیں کیونکہ روستر جو ہے وہ ایک فنکشن ہے چیف جسٹس اور جو جو وہ تھا وہ جوڈیشل سائٹ کے ایک سٹے تھا قانون کے اور یہ امپیڈیمنٹ جوڈیشل آرڈر کے ذریعے دور کیے بغیر روستر جاری نہیں ہو سکتا تھا آپ نے سنانی چکازی فائز صاحب کو انہوں نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کو مولک نہیں رکھنا چاہتا ہوں میں اس کو جلد جلد جو ہے وہ اس کو کرنا چاہتا ہوں مولک نہیں تھی مولک یہ تھی بینچیز کی کونسٹیوشن کے حوالے سے بہت بڑا سوال تھا اب یہ جوڈیشل آرڈر فل کورٹ کا جوڈیشل آرڈر ہے لیکن ہمارے پاس فل کورٹ تیاریل حکم نامہ بھی نہیں ہے اور فل کورٹ میٹنگ کے اندر کیا فیصل ہے اس کی پریس لیز بھی مدیلہ ان کے سربراہان جوہیں بڑے انٹرسٹنگ ہے چار بینچز کے ایک سربراہ خود چیف جسٹس قاضی فائز جیسہ ہیں اور انہیں اپنے آپ کو جسٹس قاضی فائز جیسہ لکھا ہے اور اس کے بعد جسٹس سردار تارک مسعود کی سربراہ میں ایک بینچ ہے جسٹس جائیا افریدی کی سربراہ میں ایک بینچ ہے جسٹس جمال خان مند خیل کی سربراہ میں بینچ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم جسٹس بنیال کے دور میں قریم صدیقی صاحب جن کو ہم خیال بینچ کہتے تھے جس کو ہم خیال بینچ کہتے تھے وہ بینچ ہی الگ کر دیا گیا ہے جسٹس چاروں تو یہ روستر تو بڑا دلچسپ فیویس ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں مدیدہ جان صاحب جو روستر ہے بلکل سینیوریٹی کی جو ججز کی لسٹ ہے اس کے مطابق ہے سینیر موس ججز جو بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اس میں ایک یہ ہے کہ منیب اور جسٹس اجاز الہسن اور جسٹس شاہد بہید کہ آج بھی کاروائی کے دوران جو ہیں وہ قانون سے متعلق خیالات بہت ملتے جلتے تو انہوں نے کھا کہ ان کو ہی کٹھا کر دیا چاہے اور جو ہے جن کی بارے میں عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی تربیت ہونی چاہیے ان کا بینچ جو ہے اپنے ساتھ تربیت کے لئے رکھتے ہیں سو دی کانسیپٹ جو ہیں وہ کلئر ہوں اور یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی فنکشن ہو اور پھر آج انہوں نے یہ بھی رکھا ہے کہ کل وہ مقدمہ لگیں جو اسلام بات کے وقلہ سے متعلق چی یہ بڑی انٹریسٹنگ جو ہے وہ اس کے اوپر دیکھیں کل ہم دیکھیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہے کازی فیس نے کہا کہ ابھی تک جب سے ہم یہ سن رہے ہیں ڈیرر سو مقدمات بڑھ گئے ہوگے سپریم کورٹ کے ایک چھوٹ سی بریک لیں گے بریک بات کریں جو پندرہ جج بیٹھے ہیں اب فاکستان اوکریوم صدیقی ایک چھوٹ سی بریک کے بعد موسیقی بیک صحافی پروگرام میں ارفان قادر صاحب پندرہ ججوں میں میں اگر ایک ایک کا نام لوں اور آپ سے پوچھ ہوں کہ یہ قانون کو بحال کریں گے یا نہیں کریں گے تو آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا سکتے ہیں مثال کے طور پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارک سے تو لگ رہا ہے کہ وہ قانون کو بحال کرنے کے حق میں پارلیمنٹ کی بالدستی پہ یقین لگتے ہیں جسٹس سردار طارق مسعود کا بھی یہی اندازہ لگا جا سکتا ہے جسٹس اجاز احسن تو لگ رہا ہے کہ وہ اس قانون کو بحال نہیں ہونے دیں گے اور جسٹس سید منصور علی شاہ وہ قانون کے حق میں ہیں اور وہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار کو مانتے ہیں جسٹس مونی وقتر بھی بحال نہیں ہونے دیں گے ان کے جو طویل لیمارکس سے لگتا ہے جسٹس یا یا افریدی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ارفان قادر صاحب کیا لگتا کیا ہے میرا اوور خیال یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ سوال کیا کہ وہ کون بحال کرے گا کون نہیں کرے گا وہ بحال ہونے دیں گے نہیں ہونے بحال ہو گیا آپ کو یہ سوال کرنا چاہی تھا کہ کون ججز اس کو سٹرائک ڈاؤن کریں اور کون سٹرائک ڈاؤن نہیں کریں گے اپیل کرنے کی تشکیل کی بات ہوئی ہے دیکھیں آپ نراز مت ہو یہ جو یہ جو قانون قانون کو چیلنج کیا گیا وہ سٹرائک ڈاؤن بھالی کا سوال کیا تھا آج آپ تھوڑے سے ہلکا کنفیوزن کا شکار ہے قیوم صدیقی صاحب بہت فاکس میرا منظر یہ تھا قانون کو سٹرائک ڈاؤن کون کرے گا کون نہیں کرے گا چلیں ایسے کر لیں جسر یا یا فریدی کے بارے میں کیا کہیں جسر یا یا فریدی کس طرف آپ کے خیال میں جائیں میرا اوورال خیال یہ کم از کم یہ فیصلہ نو چھے سے ہوگا یا دس پانچ سے ہوگا کیونکہ وہ جو آٹھ ججز ہیں جو چھوڑ کے بینچ میں سات ججز چھوڑ کے کہیں بندیال صاحب جنہوں نے اس کو سسپنڈ کیا تھا ان میں سے بھی دو یا تین ججز جو ہیں آپ اس طرف آئیں گے میرا یہ خیال ہے تو یہ ریزلٹ ہوگا کیوں کہیں صاحب جسر یا افریدی کے سمت پہ دیکھیں مطیقلہ جن صاحب جسر یا افریدی جو ہیں بڑے بلکل قانون اور اس کے پر چلنے والے ہیں کچھ پتا نہیں چلتا آخر نہیں بلکل ٹھیک بات ہے نہیں پتا چلتا لیکن ان کا بہت ایک دیفرنٹ بھی ہوتا جیسے کہ ارفان قادر صاحب کہہ رہے اس وقت جو میری بھی اسیسمنٹ ہے وہ چھے نو کی ہے اس وقت تک کی اسیسمنٹ ہے لیکن ابھی جب اگلی کاروائی ہوگی اس میں کس حد تک چیزیں جو ہیں وہ کس روپ تک جا سکتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ tentatively ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ججز کی ابھی بھی observations ہیں بلکل جیسے ارفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں ان کا زیادہ experience ہے کیونکہ یہ تجربہ کار وکیل ہیں تنٹیٹیو ونیچر ہیں تنٹیٹیو ونیچر چیف جیسیس کی بھی ہو سکتا ہے چیف جیسیس کہیں کہ نہیں یہ تو میرا اختیار پارلیومنٹ کا نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں جو بھی فیصل جیسیس کاری فائیسی کیلئے تو ون ون سیچویشن نہیں ہے کاری فائیسی کیا اختیارات کاج ہوگا انہوں نے کہا جی جنگ میں نے تو آپ کو اپنا وکیل مقرر کیا ہی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہمیں چاہیے کہ تسلیم کر لیں جیسیس غلطیاں تسلیم کر لیں اور پھر ایک لسٹ آف ججمنٹ شاہمتی ایجان 1843 کے نیچے جہاں پہ سپریم کورٹ حکومتیں گرانے بنانے آئین ری رائٹ کرنے اور اس میں جو ہے وہ اس کے اس کردار کی وجہ سے بہت یہ عدلیہ کا اور پھر اب جو گزشتہ چیف جلسی سے انہوں نے تو جو اس ادارے کی وقار کی تباہی کی ہے میرا خیال ہے کہ شاید اس کے اوپر ان کے ساتھ بہت بڑی بے شک ریٹائرمنٹ کے بعد میرا خلاف ریفرنس آپ داخل کریں اگر میں غلط کرتا ہوں تو بات یہ ہے کہ یہ اس سپورٹ ڈیمیج ہویا ہے الحمدللہ کہ آج کی پروسیڈنگ اور آج کی جو ویجول ہم نے دیکھے نا آج عوام کا اعتماد اس ادارے کے اوپر دوبارہ بھال ہوا ہے یہ پہلی ہے ہیرنگ کے اندر اور پہلی ہی دن آپ سروے کروالی جائے آپ نکلی گا اس کے اوپر ہر رات بھی یہ کہہ رہا ہوگا کہ جناب میں تو اپنا مقدمہ کوئی بھی ڈیسائیڈ کرے چیف جسلس کرے تین بندے کرے دو بندے کرے ایک بندے یہ وام ناس کا مسئلہ نہیں ہے اس کا مسئلہ ہے چار سال سے اب جو ہے سپریم کوٹ آف پاکستان کے اندر نائنٹین نائنٹی سکس کا کیس ستائی سال کے بعد دیسائیڈ ہو ہے دو ریٹائر جو کرنل فیب وہ بین جیب بھٹو ملکل سال 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 اور اس کا فیصلہ ایک سال سات قانون ہے رائٹ تو انفرمیشن ایک آپ ہمارے بارے معلومات معلوم کر سکتے ہیں میں تو سوچ رہا ہوں کہ اگر ہمارا پروگرام دیکھ لیں تو یہ رائٹ تو انفرمیشن ایک کے تحت یہ ایکسس ہمیں دے دیں پہلے تو ججز تھے آپ ان کے عدالت میں درخواست لے کے چلے جسس پاکستان میرا بھی اتنا ہی حق دروازہ کھٹ 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 جتنا آپ کا ہے جتنا عرفان قادر صاحب کا جتنا عمران خان کا ہے جتنا نواز شیف کا جتنا عاصف زدداری جتنا مولانا فضل الرحمن اچھا عرفان قادر صاحب یہ جو لائف نشیات میں اس کو ضرور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج آپ نے بھی گھر میں بیٹھ کے ساری نشیات سنی ہوگی تو کیا سب فیل کر رہے تھے اور عام لوگ آپ کے خیال میں جب بھی ان کی بات سن کے تو مسکرہ دیا حس پڑا تھا لیکن اون ایس سیریس نوٹ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کچھ کومنٹس ابھی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرے ان سے ماضی میں کچھ ڈیفرنس بھی رہے ہیں اور میں بڑا کھل کے اپنا اظہار خیال کرتا ہوں اور چیف جسٹس اگر کوئی ہو بھی تو میں اس بات کا لیٹی چوڑ نہیں دیتا کہ چونکہ وہ چیف جسٹس ہیں تو میں بات نہ کروں تو میں اب بھی وہی عرفان قادر ہوں اور میں آج یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ آج کا جو ان کا کانڈکٹ تھا آج کی جو ان کی پرفارمنس اور کرکردگی تھی وہ مثالی تھی وہ بڑے پیشنٹ تھے بلکل ورک اپ نہیں ہوئے اور بڑے تحمل کے ساتھ اور فرینڈلی انداز میں سارے کوٹ کو بھی انہوں نے کیری کیا اور وکلہ کے ساتھ بھی ان کا جیسچر تھا اور ان کی بیگم صاحبہ جو تھی وہ بھی بہت گریس فل لگ رہی تھی وہاں کھڑی ہوئی اور یہ ان کا جو چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کے آنا ہے اور پھر ان کا کہنا کہ میں اپنے آپ کو جسٹس کلاؤں گا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جسٹس ہی لانا جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تب بھی ان کو جسٹس لکھنا چاہیے آگے لکھنا چاہیے فورمی چیف جسٹس بلکل ٹھیک ہے ایسی کو نصیب نہیں ہوئی میں ختم آئی ایک لفظ وہ تھوڑا سا وہ کر لیجی گا دیکھیں آج کی جو پروسیڈنگ تھی اس نے ایک اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ملے اختلاف رہے بہت شکریہ اور عرفان قادر صاحب ہمیں وقت دیا صرف ضرور اس بات کی ہے کہ جو فل کوٹ کی کاروائی ہیں اس میں ججز اپنے سوالات تھوڑے اگر سنبھال کے رکھیں تھوڑا سا برداشت کریں تو وکلا کو دلائل لینے کا مکمل مکمل جو آج کی کروائی میں بظاہر کم نظر آ رہا تھا صحافی پرگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ